اسلام علیکم ہمارے چینل پر آنے کا بہت شکریہ اگر آپ ہمارے چینل پر آنے والے نیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس کے علاوہ ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اپنے رائے کا اظہار آپ کومنٹ باکس میں کر سکتے ہیں چلیں اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب گھر میں فریج رکھنا منع ہے مجھے ایک بار ایران کے ایک گمنام قصبے میں جانے کا اتفاق ہوا یہ اسفہان اور شیراس کے درمیان تھا مجھے وہاں رات گزارنا پڑی میں یہ جان کر حیران رہ گیا کہ پورے قصبے میں فریج نہ تھا میز بان نے بتایا ہم خورا کو فریج میں رکھنا گناہ سمجھتے ہیں میں حیران رہ گیا وہ بولا شاہ ایران کے دور میں حکومت عوام کو فریج خریدنے کی ترغیب دیتی تھی جستوں پر ٹی وی اور فریج مل جاتے تھے پورے شہر نے فریج خرید لیے ہمیں چند دن بعد ہی احساس ہو ہمارے دل تنگ ہو گئے ہیں ہم نے فالتو کھانا فریجوں میں رکھنا شروع کر دیا ہے لوگ اس سے پہلے اضافی کھانا ضرورت مندوں یا ہمسائیوں میں بانڈ دیا کرتے تھے ہم میں سے ہر شخص اپنی دیش ہمسائے کے گھر میں بجھو آتا اور ہمسائے اپنا کھانا ہمیں دے دیتے فریج نے میز بانے اور محبت کا یہ سلسلہ روک دیا ہمارے امام صاحب نے ایک دن پورے شہر کو اکٹھا گیا اور فریج کو حرام قرار دے دیا حکومت نے بہت زور لگایا لیکن ہم لوگوں نے اپنے فریج بیچ دیے یا پھر اپنے دور دراز کے رشتہ داروں کو دے دیے وہ دن اور آج کا دن ہمارے قصبے میں فریج واپس نہیں آیا میں نے پوچھا اس سے کیا فائدہ ہوا وہ ہنس کر بولا بہت فائدہ ہوا ہمارے پورے شہر میں کوئی شخص بھوکا نہیں سوتا لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں اور باقی کھانا کسی نہ کسی مسکین حاجت مند یا بھوکے کو دے دیتے ہیں اب لوگ ہمسائیوں میں بھی کھانا بانتے ہیں یوں شہر بھر میں کوئی شخص بھوکا نہیں رہتا